ہی مالکی گود میں بسا برفیلی چادر سے ڈھکا ملتا ہے سکون یا ایسا ہے یہ میرا جہاں اور ہمارے ڈی جی پی صاحب سی ایم صاحب کے پاس گئے تو ڈی جی پی صاحب کا سی ایم صاحب یہ تھا کہ کسی طرح سے ہمارچل کو کیسے ریپیزنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ تمہاں جا کے سوپی گاؤ گے پنجابی گاؤ گے پیٹرو ٹک گاؤ گے یہ سکتے ٹھیک ہے لیکن کسی طرح سے ہمارچل کو کیسے ریپیزنٹ کروں گے اور پھر فینلی وہ موقع آیا کہ سوالی ٹی بی نے ہمارا گیت اپروب کیا ہم نے پود لکھا ہمارچل کے لیے ہمارچل کی شاہن میں لکھا اور اس کو لوگوں نے پسند گیا یہاں کی جو خاصیت ہیں ہمارے دی بھومی ہمارچل کے ہمارے دی بھی دیتا ہے ہمارے یہاں کے سندر پیڈ ہیں یہاں کے سندر ہماری وادیاں ہیں اور یہاں ٹوریزم کا ایتنا سکوپ ہے تو ہم پوری ہندوستان کو ایسی سی ویر گاثا یہاں کے گا کر سنائے کہ لوگ یہاں کی طرف پر دیکٹر لوگ یہاں بھنیا ہے ہمارچل پردیش ایک ہف بن جائے بھائی خوبصورتی ہے آپ کو یہ سب کا یہ ماننا ہے اور سب کا سامنے سامنے پر ہم کو یہی موٹیویشن نہیں تھی ہے کہ آپ لوگوں نے جو کیا بہت اچھا ہے لیکن آگے کے لیے کیا آنے والی پیڈی کے لیے کیا نماشتہار میں Pooja Sharma ہمارشل تودے پر آپ کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں آج ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ انسپیکٹر ویجے جی آئی ان سے کرتے ہیں بات اور جانتے ہیں ان کے زندگی کے بارے میں جی سب سے پہلے ہمارشل ٹوڈے پہ آپ کا بہت سواگت ہے دنیا بہت سر اگر ہم بات کریں پہلے کے آپ کی اور ابھی کے کتنا ڈیفرینس ہے کتنا لوگوں کا ایٹیٹیوڈ آپ کو لیکے بدلہ ہے دیکھئے کیا ہے نا کہ پہلے بھی ہم کام کرتے تھے ابھی بھی کر رہے ہیں بس نظریہ بدل گیا ہے کیونکہ ابھی کسی بھی آرٹسٹ کو کسی بھی کسی بھی پلیٹ فرم پہ کام کر رہے ہیں ان کو پلیٹ فرم چاہیے ہوتا ہے ایک ان کو رکمنڈیشن چاہیے ہوتی ہے وہ ہمارے کو ملی ہونر بازدیش کی شان میں اور کلز ٹی وی میں اس طرح کا شو بنا جو کی ملٹی ٹیلنٹڈ شو تھا اور اس میں ہم کو بھی جانے کا موقع ملا اور ہم کو ہنڈر پزن مارکس ملے اور ایسی چیزیں ہوگی کی اور پوری ہمارشل پردیش کی پبلک نے پوری ہمارشل پردیش کی پروبت زندہ نے ہمارے کو اتنا پیار دیا اتنا آشی بادیاں یہاں بٹھایا تو ایک ایک نئی جرنی شروع بات ہو گئی اور اس کے ہم پھر فائنلسٹ بنے ٹاپ تھری رہے اور پھر واپس آئے ہمارشل پردیش میں بہت سواگت ہوا پورے ہندوستان میں بہت سواگت ہوا اور لوگوں کا نظریاں بدل گیا دیکھنے کا تو ایک جو ایک وردی جس کے لیے ترستی تھی ایک ریسپیکٹ کے لیے ایک رگارڈ کے لیے وہ بہت ہمارے ڈیکٹر جنو پولیس شیمان سنجی کنڈو سر کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے کیونکہ اگر وہ ایسا انشیٹیو نہ لیتے اور اس طرح کی پرمیشن نہ دیتے تو شاید ہم یہ کری نہ پاتے کبھی تو لوگوں کا نظریاں بدل ہیں اور اچھا لگتا ہے جب آپ کی طرف یوتھ اٹریکٹ ہوتا ہے اور یوتھ بولتا ہے کہ سر آپ کے جیسے بندہ ہے آپ کے جیسے ہمارچل کو پراؤڈ فیل کرانا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہیں ہمارچل کے کام آ رہے اور جو ایک میسج کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں جی کلرس سے آپ کی شروعات تھی اور سیڈی در سیڈی آپ پر چڑھتے جارے نئے نئے پائدادوں میں تو فیوچر میں کیا سوچ بس جیسے ہم کلر سے آئے تو اس کے باد چھے ساتھ مہینے کے بعد ہی ہماری کو ایک ایک اور بڑی آفر ملی جس کا آپ سب لوگوں نے بڑا پیار دیا بہت آشی بات دیا یہ سوہی ٹی وی پہ لائی ایک سو بیس کنٹری میں یہ لائی گیا اور اس شو کا نام تھا دادا صاحب حال کی انٹرنیشنل فیسٹیول اوارڈ اسی کے لیے شو نہیں یہ اوارڈ شو ہے اور اس میں ہم کو اوارڈ بھی میرا اوارڈ کے ساتھ ساتھ ہماری پرفرمنس ہوئی اور ہمارچل پردیش کے ٹوئیزم کو ہم نے اس میں ریپریجنٹ کیا کیونکہ جب میں اور ہمارے ڈی جی پی صاحب سی ام صاحب کے پاس گئے تو ڈی جی پی صاحب کا سی ام صاحب یہ ہمارچل کو کیسے ریپریجنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ تو مہاں جا کے سوپی گاؤ گے پنجابی گاؤ گے پیٹروٹک گاؤ گے یہ سب کی ٹھیک ہے لیکن کسی طرح سے ہمارچل کو کیسے ریپریجنٹ کرو گے اور پھر فائنلی وہ موقع آیا کہ سونی ٹی بی نے ہمارا گھیت اپروب کیا ہم نے کود لکھا ہمارچل کے ٹوئیزم کیلئے ہمارچل کی شاہن میں لکھا وہ اور اس کو لوگوں نے پسند کیا اور بعد میں سب نے سٹینڈنگ اوائشن دیا اور ٹوئیس کنٹری میں لائی گیا سونی ٹی بی کے ماردن سے تو وہ ہمارے لئے ایک بڑا گوروانویت کرنے والا پل تھا اور بہت مزایا اس پر اب آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم کو دو تین کالز آئی ہیں ہمارے ڈی جی پی سامنے میں بتایا کہ فیل و سپلائی ڈی بارمنٹ کی طرف سے بھی ہمارے کو ایسے ایک میسیج ملا ہے دلی کی طرف سے اور ایک راشتباتی بھاون کی طرف سے کال آئی ہے ایک ہمیں اپنا شاید ہمارے ہمارے آپ کی سانسرد میں شاید پروفارم کرنے کا موقع مل رہا ہے اور آئی پیل میں جانے کا شاید ایک محول بن رہا ہے تو بہت سارے سکائی جلی میٹ ہے ابھی ایشیابوک و ریکارڈ مارا ہو گیا تو دینیز بک اوڈ ریکارڈ کے لی جانا ہے اور بہت سارے ایسے ایسے بہت بڑے بڑے کارکرم ہیں جو اس دنیا میں جو ہوتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ ہم ہر طرح کے کارکرم میں جائیں اور دی بھومی ہمارچل پردیش کو ریپریجنٹ کریں یہاں کی وردی کو ریپریجنٹ کری رہے ہیں ساتھ ساتھ میں اور چیزوں کو ریپریجنٹ کر پائیں یہاں کے جیسے یہاں کی جو خاصیت ہے ہمارے دی بھومی ہماری دیوی دیبتا ہے ہمارے یہاں کے سندر پیڑ ہیں یہاں کے سندر ہماری وادیاں ہیں اور یہاں ٹورزم کا اتنا سکوپ ہے تو ہم پوری ہندوستان کو ایسی سی ویر گاتھا ہے یہاں کے گاہ کر سنائے کہ لوگ یہاں کی طرف ڈریکٹر لوگ یہاں بھومنیا ہے ہمارچل پردیش ایک ہب بن جائے اور ہمارچل کے لوگوں کو جواب کرنے کی ضرورت نہ پڑے یہاں اتنا ٹورزم ہو کہ لوگ جن کے بعد جواب نہیں ہیں وہ کچھ نے کچھ کام کر پائے ہمارچل کے لئے جو گانا کمپوز کیا گیا تھا اس کی دو لائنیں اگر آپ کا حصہ ہمارچل کے لئے بہت سنگر وہ گانا ہم نے لکھا اور اس گانے کی دو لائنے اگر آپ کے سامنے کے باہم کہ اس طرح اس تھا وہ مالک کی گود میں بسا برفیلی چادر سے ڈھکا ملتا ہے سکون یا ایسا ہے یہ میرا جہاں کیا بات ہے؟ اگر ہم انسپیکٹر ویجے کی بات کریں اور ایک سنگر ویجے کی بات کریں تو کمیتا ہے؟ دونوں ایک ہی سکھے کے پہلو ہے جی ایک دوسرے کو پورا کرتے ہیں کیونکہ یہ وردی ملی یہ بہت غرب کی بات ہے اور اس وردی میں میں کو اپنا پیشن پورا کرنے کا موقع ملا ایک ہم ٹیم بنا پائے اور وہ ٹیم کے تھروہ ہم پورے ہندوستان کی خاکی پہ پورے ہندوستان کی انیفرم پہ ہم ریپریجنٹ کر پائے ہیں دنیا کے سامنے اور ایک ایسا پیپل فینڈلی پولیس کے روپ میں نکل کے آ رہے ہیں اب لوگ بوتن کی پولیس سے ڈر نہیں لگتے ہیں بڑے بڑے لوگ آکے بوتیں کہ آپ نے ہمارا نظریہ بدل دیا پولیس کے لئے اور اس طرح کا جو ماحول بن رہا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ شاید ہم کچھ ہم الگ کر رہے ہیں اور ایک الگ کوشش میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے لی بڑی خوشی کی بات ہے جی اگر ہم ہارمینی اور پائنس کی بات کریں تو جو لوگ آرٹسٹ ہیں یا سنگلز ہیں ان کو اگر اس میں جوائن کرنا ہو یا آدھا ہوں تو اس کیلئے کس طرح کی فرمیلیڈیز ہیں یا اوٹی شترات ہیں ہماری ہماری پردیس سرکار کا بھی یہ ماننا ہے اور ہمارے ڈیکٹر جنرل پولیس کا بھی ماننا ہے ہمارے جتنے بھی آفیسرز ہیں سب کا یہ ماننا ہے اور سب کا سمیں سمیں پہ ہم کو یہی موٹیویشن لیتی ہے کہ آپ لوگوں نے جو کیا بہت اچھا ہے لیکن آگے کیلئے کیا آنے والی پیڈی کیلئے کیا اور ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے پاس کوئی نیا سکل ہے خالی سنگرز کی بات میں نہیں کروں گا سنگرز کا علاوہ بھی بہت کچھ ہے میوجیشن کوئی ایسی ہم کو لڑکی مل جائے جو فلوٹ بہت اچھا بجاتی ہو کوئی ایسا کوئی سیکسو فون بجانے والی اچھی ہو کوئی ویلن بجانے والی ستار بجانے والی ہو تو یہ ایک نیا رنگ ہماری ٹیم میں جھوڑ جائے گا اور ہم بھکر سواگت کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی ٹیلنٹ ہے تو ہم سے آکے ملے ہمارے ادھکاریوں سے آکے ملے اور ادھکاریوں کی طور پر ہمارے پاس آئے اور جو بھی کچھ اس طرح کا ٹیلنٹ ہوگا تو اس کے لئے ہم کوشش کریں گے سرکار سے ویلنمبر پراسنا کریں گے ہماری ٹیم میں اس طرح کی سکلز کو لیا جائے یہ تھے ہمارے ساتھ آرمنی آف پائنس کے جم انسپیکٹر بیجے انسپیکٹر بیجے جنگ یجب جنگ اشترد یجب لیکن جنگ یجب unreasonable لہ انسپیکٹر موسیقی